دیرہ غازی خان میں بچھے گا ترقیاتی کاموں کا جال شہر کی خوبصورتی ہوگی بحال 18 سر کو سمیت 49 نئے منصوبوں کی منظوری 4 ارب 70 کروڑ پر لاکھت آئے کی مظفرگڑ میں 1 ارب 51 کروڑ کے 15 ترقیاتی منصوبوں پر کام ہوگا لئیہ میں 1 ارب 80 کروڑ پر کے 13 منصوبوں کی منظوری دیجو خان میں 85 کروڑ کے 16 ترقیاتی منصوبوں پر کام ہوگا جبکہ راسنپور میں 49 کروڑ کے 5 منصوبوں کی بھی منظوری مل گئی کمیشنر ڈاکٹر ارشاد احمد نے دیری دیو پی کے اجلاس میں منصوبوں کی منصوری دی ہے لیجو خان شہر کی صفائی سفرائی کے لیے انتظامیہ متحرے کیل کی تیاری اور کرونا ایسو پیس پر عالی سطح اجلاس کمیشنر ڈاکٹر ارشاد احمد کی ویڈیو لنک سے اجلاس میں شرکت دیویشنر ہیڈ کوارٹر سمیت چار اصلاح میں اید پلان مرتب کر لیا سری پایا اور دیگر میٹیریل جلانے پر پابندی ہوگی میوسیپل سرویسز آفشاران کی 20 سے 25 جلائے تک چھٹیا منصوب ڈائریکٹر جنرل بارانی دولپمنٹ اتھارٹی آمیر خٹک کا تباطلہ آمیر خٹک سیکٹری آب پاکشی جنوبی پنسواب تائیونات آمیر خٹک بطور جبتے کمیشنر بلتان بھی کام کر چکے بہاولپور کے چوروں نے معروف ہاکی پلیئر سمی اللہ کے مجسمہ کو بھی نہ برشا چور ہاکی پلیئر سمی اللہ کے مجسموں سے ہاکی اور ربال لے اڑے جبکہ پی ایچ اے نے کچھ روز قبل مارڈل ٹاؤن اے میں معروف ہاکی پلیئر کا مجسمہ نصب کیا تھا ادھر تھانا کھنٹ پولیس نے شہری کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے شدید گرمی میں غیر علانی لوڈ شیڈنگ زاری ملتان کے شہری پریش جان چھین سے ساتھ گھنٹے کے لوڈ شیڈنگ معمول بن گئی کارروائی نظام ٹھپ ہو کر رہ گیا ایچ سے قبل ہی گرم مسالہ جات کی قیمتوں کو پر لگ گئے لونٹی قیمت نے دو سو روپے کا اضافہ سو دان سو روپے میں پروک کالے ورشنے دو سو پچاس روپے تک بڑھ گئیں نئی قیمت ایک ہزار روپے پر پہنچ گئی لال مرش ایک سو روپے مہنگی ہو کر چھے سو میدہ سیاب دارج یونی کے قیمت میں چانچ سو روپے تک کا اضافہ قیمت ایک ہزار روپے پر پہنچ چکی سبس مسالہ جات بھی عوام کی پہنچ سے دور ادرک اور جمارٹر کے قیمتوں میں دوگنا اضافہ ادرک چھے سو اور جمارٹر اسے روپے کلو میں فروغت ہونے لگا شہری بڑتی مہنگائی سے پریشان حکام عبادہ سے خیمت ایک کنچول کرنے کا مطالبہ کر دیا پیرا غازے خان کے قبالی بواتا میں پارٹر ملٹری پولیس کی کارروائی منشیات کی پڑی شمگلنگ کی کوشش ناکام پلوچستان سے پنجابانوالی کارس لاکھوں روپے مالیت کی چورس برامت دو منشیات فروش حبیب الرحمن اور محمد انور گرفتار مقدمات درج میاچنو میں دھانا جھب کلا کی کارروائی بینر صوبائی منشیات فروش گینگ کی دو منشیات گرفتار مقدمات درج قبضے سے بیس لاکھ مالیت کی دس کلو ہیروین برامت گرفتار ملزمان میں افسر علی اور ساشت ابراہیم شامل ملزمان کے پی کے سے پنجاب میں منشیات سمگل کرتے تھے ایم پی اشرف خان برند کی کوٹ دوگلہ میں منڈی کے اندر آمد اور آرکیوں سے ملکہ نیوک اللہ منڈی میں برپیش مسائل کو حل کرنے کی یقین دیہانی کرائی اشرف خان برند بولے تاجروں کے مسائل کو فوری حل کیا جائے تھا بقت کم مقابلہ سخت ایت میں دو دن باقی سجنے سمرنے کے لیے شہریوں نے بازاروں کا روح کر لیا شہری پینٹ شارٹس اور کپڑے خریدنے میں مصروف بڑتی مہگائی نے کپڑوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا شہریوں کا شک پا خلطان کی مویشی منڈی میں ٹائگر اور ٹیپو کی دھوم پچیس پچیس منوازنی بیلوں کے ناحسوں نکرے بھی نرالے دودھ اور مکھن سے سیوہ ہونے لگی ادھر ڈیجو خان کی مویشی منڈی میں پہاڑی بکرے شہریوں کی توجہوں کا مرکز بن کر ایت میں دو روز باقی بھکر میں لوگوں نے چھوڑیا اور ٹوکے کی دکانوں کا روح کر لیا کوئی ٹوکے لینے میں مگن تو کوئی چھوڑیاں تیز کرانے میں مصروف دکھائے دیا موسیقی موسیقی موسیقی